کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے عمران خان خان اور مولانا فضل الرحمن کے بھی ریڈ لائن ہے ان کے بطوالوں کے لئے ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو سادشیں ہم ہو رہی ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ہوں میں پاکستان کے وکلا کی جانب سے یہ ان کے عادت جانتے ہوئی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے اس کے خلاف سادشیں ہوئیں اس کے فیصلے کو یہ جو فیصلہ آیا ہے جس کے تحت الیکشن پنجاب کا ہو رہا ہے اس کو کچھ ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی الیکشن کو کسی بانے نوے دن سے زیادہ کرنے کی کوشش کی گئی جو میکمہ کرے گا کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے جو میکمہ کرے گا کہ میں رینجرز نہیں دے سکتا جو میکمہ کرے گا میں کوئی اپنی سروسز نہیں دے سکتا وہ میکمہ توہین عدالت کر رہا ہوگا اور یہ توہین سپریم کوٹ ہے اور میں شباز شریف صاحب کو مہدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم کو اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اور آسیز درداری مولانا فضل الرمان اور عمران خان اور اب میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ چیز جسٹس آف پاکستان بھی ہماری ریڈ لائن ہے پھر وکلا کیا کریں گے پھر ایک دوزار سات والی مومن شروع ہوگی کیا ہوگا یہ وقت بھی بتائے گا پھر وہ ہماری ریڈ لائن ہے ان کے حکامات اور سپریم کوٹ کے حکامات پہ منوان عمل کرنا لازم ہے الیکشن کمیشن پہ بھی حکومت پہ بھی نگران حکومت پہ بھی اور نیچے ماہ تحت عدالتوں کو بھی اور تمام انتظامیات کو بھی اچھا حضرت صاحب بتائی گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کس کی ماہ پر ہو رہی ہے نگران حکومت جو ہے وہ موقع بھی دیری وزیرہ قانون جو ہیں وہ فورن پریس کانس کر کے جو ہے وہ ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں تو کون حکومت کون کر رہا ہے پنے آپ نگران یہ جو آپ نے لاو منسٹر کی بات کی ہے وہ دو بڑا اچھا شاہستہ آدمی شخص ہے پر میں حیران ہوں کہ اس نے یہ کس طرح جہاں پانچ جج بیٹھے تھے وہاں ساتھ کیسے بنا دی کسی نے دیکھا کسی کی آنکھ نے دیکھا وہاں دو دن بیس ہوتی رہی تو وہ ساتھ جج تھے وہ ساتھ دو دوسرے ججوں کی روحیں ساتھ بیٹھی نہیں تھی ہمیں تو نظر نہیں آئے ہم نے تو کسی نکو نہیں کوئی نہیں ملا جو اس بینچ کی وہ ری کونسٹیٹوٹیڈ بینچ تھا یعنی ری نوٹیفائیڈ بینچ تھا اس پہ کوئی اعتراض پانچوں میمبر کوئی نہیں کیا وہ جو اعتراض تھا یہ اس کے اس کی وجہ سے چیز جسٹس آف پاکستان کو جو اس بینچ کے سربراہ تھے ان کے خلاف اب سازشیں شروع ہو گئی ہیں کہ ان کو کسی طرح آپ کو آڈیو ٹیپ بھی لائیں گے شاید آڈیو ٹیپ مینوفیکچرز کترا ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھا جو ساتھ 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 کی انہوں نے دی آڈیو ٹیپ کو چار گھنٹے کے اندر اندر جو یہ ٹیپ ایک چینل تھا سمجھ ہے سمجھ ٹیو چار گھنٹے کے اندر اندر انہیں کٹ اینڈ پیس جوب نکال کے سارا سامنے کر دی یہ مینوفیکچر ہو رہی ہیں مینوفیکچر کہاں ہو رہی ہیں یہ ایک ہی ابھی تک سیاستدان نے کلیم کیا ہے کہ میرے پاس اور بھی پٹیریر ہے بہت کچھ ایک ہی نکیہ ہمارے پاس تو نہیں ہم تو نہیں ہی ایسی چیزیں بناتے ہیں پر یہ بن رہی ہیں اب اب چیز جسٹس کو اس طرح کی تھریٹس دی جا رہی ہیں یہ ایسا معاملہ ہے جس میں ہم مقلاب پاکستان کے پھر عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے چیز جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اندر بھی ساتھ ہوں گے اندر بھی سپریم کورٹ میں شہباز شریف پرائیم منسٹر نے خود کہا ہے کہ دو قسم کے جگہ رہا ہو گیا ہے ایک جو میاں صاحب کے میاں نواز شریف کے خلاف ہے جو ان کے آگے ہیں اب یہ دو گروپ جو ہیں وہ اندر بھی کش مکش چل رہی ہے یہ اندرونی کش مکش ہو یا بہرونی کش ہم ہمارے لیے مکرا کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان مریم بی بی کہتی ہے فرائی پرام سے وہ کپڑے اسطری کرتی رہی ہیں جب انہیں بابندے سلاسہ رکھا گیا اور پیپل پارٹی اور جو نون لیگ ہے پیانیاں ملتا نہیں ہے پیپل پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتی ہے اور نون لیگ جو ہے وہ مریم بی بی نے کہا ہے انہیں خود کہا ہے کہ میں تو نہیں فرائی پان والے نہیں فرائی پان تو اس کے ساتھ ہم دردی ہے جیل میں بڑا بڑا دکھ پہنچایا جاتا ہے ہماری جیلوں میں اور مریم کو یقیناً وہ ہماری بیٹی ہے بہن ہے اس کو یقیناً ادھر رضیتیں پہنچائی گئی ہوں گی میں کوئی اس اس کی اس میں تردید کرنے کو تیار نہیں اس نے جیل کاٹی ہے بادری سے کاٹی ہے وہ اکیلی آئی رہی ہے یہاں اس کے بھائی بھاگے رہے ہیں بھگوڑے رہے ہیں اور وہ بین اور بیٹی آ کے یہاں آج اس کے جلسوں میں وہ جان نہیں ہے پر لندن جانے یاترہ سے جانے سے پہلے اس کے جلسوں میں بڑی جان تھی اور جان اس نے ڈالی اس لیے یہ تھی کہ وہ حمد کر کے آئی تھی نظر آ رہا تھا پر اب اس کا بیانیاں غلط ہوگئے اب اس کا بیانیاں جو ہے وہ الیکشن نہ ہو پہلے آہ نواز شریف کو بری کیا جائے سارے الزامات یہ ڈکٹیٹ کا کہ وہ کہہ رہی ہیں پھر ایک سیاست دان کو سزا دی جائے اور اس کو اندر کیا جائے اب یہ تو عدالتوں کے کام ہیں یہ مریم بی بی نے رہا اور میں نے جانی فیصلہ کرنا یہ ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکے قانون کو اپنا پقاضے پورے کرنے چاہیے اور اس نے جو اور اسی لیے ان کا اب اب وہ ان کے کراؤڈ وہ نہیں ہے ان میں بند نہیں ہوتا جو پہلے تھا یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں سر آپ قانون دعانے جیسے قاضی فائد عیسائی موسیقی